اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس نے وزیراعظم کے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا جنوری دوہزار اکیس میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان مولانا فضل رحمان نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا کہا اسمبلی سے اسطیفوں جل سے جلوس سمیت تمام آئینی آپشنز زیر خور ہیں شہباز شریف بولے اب اپوزیشن مل کر چلے گی کوئی اکیلہ اسلام آباد کی طرف نہیں جائے گا بلاول بھٹو زرداری نے کہا اب حکومت ختم ہونے جا رہی ہے وزیراعظم اپوزیشن جماعتوں کی مرضی سے آئے ہیں نہ جائیں گے سیاسی پار سے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ چیمن سینٹ کو بھی نہیں ہٹا سکی تھی عمران خان کو کیا گھر بیجیں گی وفاقی وزیر فواد چوزری کا اے پی سی پر تنس کہا بلاول بھٹو اور شہباز شریف لاہور کے شادی ہال میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج اپنی 32 سال گرہ منا رہے ہیں وہ 21 ستمبر 1988 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے مسلم دنیا کی پہلی خاتوم وزیراعظم بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بلاول نے پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی پاکستان میں کرونا وائرس کے 633 نئے کیسز رپورٹ چار افراد جانبہاک ہو گئے مجموعی طور پر تین لاکھ چھ ہزار سے زیادہ افراد کرونا کا شکار ہوئے جن میں سے دو لاکھ بانمی ہزار آٹھ سو افراد سہتیاب ہو چکے مسئلہ فلسطین پر موقف برقرار ہے اسرائیلی قبضہ ختم اور آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے قطر نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق افواہیں مسترد کر دی کسری وزارت خارجہ نے کہا مسئلہ فلسطین سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اور امریکہ نے ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں یک طرفہ طور پر بحال کر دی مائک پومپیو کہتے ہیں پابندیوں کے خلاف پرزی کرنے والے ملکوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی پابندیوں میں ایران کو اسلے کی فروخت بھی شامل ہے موسیقی